بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آپ اتنے شلجم لے سکتے ہیں شلجم لے انہیں اچھی طرح دھو کے صاف کر لیں اور پھر چھیل لیں چھیلنے کے بعد اسے آپ کیوبز میں کٹ لیں یا لمبے بھی کٹے جا سکتے ہیں جس شیپ میں آپ کو چاہیے وہ آپ اس سے کٹ سکتے ہیں یہاں ہم نے کچھ لمبے کٹے ہیں کچھ کیوبز میں کٹے ہیں ان شلجم کو جو کہ ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب ہمیں اسے اُبالنا ہے یہاں ہم نے دو پوچ لیے ہیں ایک میں ہم اسے اُبالیں گے اور ایک میں شیرہ بنائیں گے تو سب سے پہلے جس میں ہمیں اُبالنا ہے اس میں ہم نے پانی ڈالا اور پانی کو اُبالنے کے لئے رکھیں چلے پھر جب پانی میں اُبال آ جائے گا تو اُبالتے ہوئے پانی میں ہم یہ کٹے ہوئے شلجم ڈالیں گے شلجم ڈالیں اور پھر اسے دو منٹ پکا لیں اُبالتے ہوئے پانی میں زیادہ ہمیں نہیں پکانا کیونکہ شلجم جو ہے وہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں دو منٹ پکانے کے بعد آپ اسے کسی بھی چھلنی کی مدد سے چھان لیں پانی اس کا الگ کر دیں اس الگ کی ہوئی شلجم کو جو کہ ہم نے چھلنی سے چھان لیا ہے تھوڑا سادھے پانی سے دھولیں گے سادھے پانی سے دھونے کے بعد ہم نے اسے الگ کر کے رکھ لیا اب ہمیں شیرہ بنانا ہے تو ایک کپ چینی لیں اور اس میں دیڑ کپ جو ہے وہ پانی ڈالیں اسے چلے پہ چڑھائیں اور اسے اتنا پکائیں کہ چینی جو ہے پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے بہت زیادہ نہیں پکانا اسے کیونکہ شلجم پکاتے ہوئے یہ پکے گا اور شیرہ گھڑا ہوگا ہم نے حل کی ہوئے چینی کے شیرے میں یہ شلجم ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم میڈیم فلیم پہ اسے پکائیں گے پکانے کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ پانچ منٹ سے پکانا ہے تاکہ شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح شلجم میں جذب ہو جائے اور یہ گھڑا بھی ہو جائے تو یہاں ہم نے پانچ منٹ سے پکایا پانچ منٹ پکنے کے بعد جو ہے وہ شیرہ گھڑا ہو جائے گا اور اس کا اکتار کا شیرہ تیار ہو جائے گا پانچ منٹ پکنے کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس کا ڈالا آپ اپنی مرضی کا فلیور اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ونیلہ ایسنس ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا مکس کر لیں اب یہ جو ہے ہمارا شلجم کا جو مربع ہے یا ٹوٹی فروٹی ہے اس کو ہمیں اتار لینا ہے چلے پہ سے جتنے کلر کے ہمیں ٹوٹی فروٹی بنانے ہیں اتنے پیالے لے لیں اور اس کو ڈیوائٹ کر کے ان پیالوں میں ڈال دیں شلجم کو یہاں ہم نے چار پیالے لیے ہیں اور شلجم کو ڈیوائٹ کر کے ہم چاروں پیالوں میں ڈال دیں گے اور گرم گرم ہی ہمیں کلر ڈالنا ہے یا ہم جتنے کلر استعمال کر رہے ہیں وہ چھٹکی بھری لینا ہے اور اسے گرم گرم اس میں ہی ڈال دینا ہے اچھی تھا مکس کر دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ ہمارے جو کلر ہے وہ شلجم پہ اچھی تھا چڑ جائے گا یا ہم نے ریڈ گرین یلو اور دو تین کلر مکس کر کے کلر بنایا ہے آپ بھی چاہیں تو ڈیفرنٹ کلر کے یہ بنا سکتے ہیں کلر ڈالنے کے بعد اسے رکھیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ڈھکے آئیسی بھی رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو فریج میں رکھ دیں ایک دن کے بعد ہم نے اسے نکالا تو کلر اچھی طرح اس پہ چڑ چکا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ چھلنی لے لیں اور ڈیفرنٹ کلر کے جو ٹوٹی فروٹی ہیں انہیں الگ الگ چھلنی میں ڈال کر چھان لیں کہ تمام شیرہ جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے تو ہم نے یہاں ریڈ یلو گرین وغیر جتنی بھی ہم نے ٹوٹی فروٹی بنائے تھے انہیں الگ الگ چھلنی میں ڈال کر رکھ دیا ہے کچھ دیر سے ایسی پڑا رہنے دیں تاکہ تمام شیرہ اس میں سے اچھی طرح نکل جائے جب شیرہ اس میں سے اچھی طرح نکل گیا تو ہم یہاں پر کچن ٹاوول لے رہے ہیں اور اس پہ ہم بچھا دیں گے کیونکہ اب ہم اسے خوشک کرنا ہے تو کچن ٹاوول پہ بچھا کر اسے ہوا میں رکھ دیں یا ایسی ہی پڑا رہنے دیں کچھ گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ بالکل خوشک ہو جائے تو لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار اور کلر فل سے ٹوٹی فروٹی جو کہ بہت ہیلڈی بھی ہیں تیار ہیں اسے آپ بنائیں گھر پہ ہی بنائیں صاف سترہ بنائیں اور اپنے کھانوں میں ڈالیں اپنے کھانوں کو مزیدار بنائیں کلر فل بنائیں یہ ریسی پی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تو اسے لائک کر دیں جو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن سے دبا دیں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اچھا کھائیں خوش رہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ